ناو بکتی کی بات سن سے کہہ گا اب قارن کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہوئے ستسنگوں میں دیکھو گے بھیڑ کی بھیڑا ستسنگ بھی سارے سنتے ہوئے دکھائی دیتے آستہ ہے پریم بھی ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو اس کا کیونکہ انسان کو اگر تکلیف نہ ہو تو میری سمجھ میں پرماتمہ کا نام بھی ہو جائے گا پریشانی تکلیف ترد پیڑا جب ہوتی ہے انسان کو تو پرماتمہ کو یاد کرتا ہے سہجو بھائی تو یہاں تک کہا کہ سکھ کے مت سے شل پڑو اور جو نام یہ سے جا بلیہاری اس دکھ کی جو پل پل نام جبا کہ وہ سب رامین میں تنشی دانس جی نے بھی لکھیا ہے سو سب کرم دھرم جل جاؤ جہاں رام پد پنکل جاؤ جہاں رام کا نام نہیں ہے وہ سارے کرم دھرم بیکار ہیں اور سہجو بھائی کہتی ہے کہ اس سکھ پہ شل پڑو شل پڑے کہے دیا گرہ نا ہمام باشا میں بھی کہتے درے پتھر پڑیو پتھر پڑنا مطلب وہ چیز بالکل اس کا تو ناس ہی ہو جانا چاہیے کہ ایسے سکھ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو سکھ ہمیں پرماتوا کے نام سے دور لے جاتا ہے وہ سکھ ہمیں نہیں چاہیے جو ہمارے خردی سے پڑو کے نام کو بلا دیتا ہے ہم تو اس سے دکھ کے بلیہاری جائیں گے جو پل پل ہمیں نام رٹاتا ہے پرکو کی یاد دلاتا ہے تو میرے بات کہیں تھی کہ ہم سب اپنے چاہے وہ شریر سے سممندد روگ ہے چاہے مانسک روگ ہے چاہے کوئی دنیا داری کے ہماری چاہ ہے یا کسی بھی پرکار کی گھر کی پریوار کی سمطان کی روزی روزگار کی یہ جو بھی کسی پرکار کی پریشانیوں ہم پریشانیوں کو لے کے اس لیے آتے ہیں کہ ہماری آستہ ہے کہ گروہ ماراج سے جا کے یہ بات کریں گے آج کل تھا خون کی باشا میں یہ کہتے ہو سیر کریں گے سیر کرنا تو بانتنا ہوتا ہے سانجا کریں گے ان سے مل کے اپنی بات بتائیں گے بات بہت اچھی ہے ہر سبت میں بہت گہر آئی چھپی ہے کہ کسی سے سانجا کرنے کا مطلب ہوتا ہے آتا بانت دے شیئر کر دینے کا مطلب ہے حصہ کر دینا جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی تکلیف یا بات بتاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں گھر میں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو من میں سوچو گے کہ ہم تو ساری بات ہی بھول جاتے ہیں پہلے تو سوچتے ہیں جا کے یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے اور جہاں جس کا اتبار اور وشواس ہوتا ہے وہاں اس کے سارے کاریے پورے بھی ہوتا ہے کام کس سے ہوتا ہے وشواس سے اور سردہ سے جس انسان کے دل میں سردہ نہیں ہے نا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آتے ہیں لیکن بدلاؤ کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہم سنساری لوگ ہیں سنساری باتوں میں سنساری کاموں میں ہمیں فصلہ ہی پڑتا ہے گھر ہے پریوار ہے ہمارا کاروبار ہے مغبسائے ہے یا ہمارے رشتے ناتے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں ایسی ہیں اگر ان کو کہہ تو دیا جائے بڑی اونچی اونچی بات کرتے ہیں پرچار کرنے آڑے میرے جیسے بھی کہتے ہیں تیار کرتے ہوں کسی بھی چیز کو اتنا وہ نہ کرو لیکن گرستی آدمی ہوگا اگر تیار کر دیں تو کام کیسے چلے گا وہ کیسے سنتوست ہو جائیں گے روزگار بھی چاہیے پیٹ بھرنے کے لیے کام بھی چاہیے اگر بچوں کے پاس کام نہیں ہے من میں چنتہ ہوگی پیٹ پڑھنے کا سادن نہیں ہے تو راہ دن چنتہ ستائے گی سماز میں اگر بچوں کی سادھی نہیں ہوتی ہے تو چنتہ ستائے گی سب سے پہلی انسان کی مول بود اور شکتائیں پوری ہونی چاہیے پربو کے نام کی وقت ایسی بھی سنتوں نے عام ستسنگزاری کرو کیا تاکہ ان کو ان سب بھرموں سے نکالنے کے لیے اور ان کی جو باتیں ہیں آدمی اکیلا سوچتا ہے نا وہ بھی کی ویچار رہتا ہے اس کے دماغ کا لیکن اگر وہ دو یا چہر کے بیچ میں کہی جا گی تو اپنے اپنے ویچار دے کے اس کا کوئی راستہ نکل جاتا ہے اگر اکیلا آدمی ہوتا ہے تو سوچتے سوچتے وہ بیسے ہی بسے جیسے آپ لوگ کہ دیتے ہونا ہے کہ جیس کو ٹینسن ہوگی آج کے زبانے میں ٹینسن دیکھتے ہیں ہر کوئی دیکھو ٹینس ملتا ہے لڑکیاں ٹینسن میں ہیں ماں باپ ٹینسن میں ہیں بچے ٹینسن میں ہیں چھوٹا ہاں بچہ ہوا وہ بھی ٹینسن میں ہیں ٹینسن کی کیا ہے کیا ٹینسن اس بات کی ٹینسن ہوگی کیونکہ وہ اپنی باتوں کو شہر نہیں کرتے ہیں کسی سے پہ نہیں پاتے ہیں اگر وہ کسی سے اپنی باتیں کہ دیا ہے تو ان کو کوئی دکت ہوگی نہیں آپ بے بنا سوچتے سمجھے گی بات بتاتا ہوں کتنی سنگتے آپ دیکھتے ہیں کون نہیں چاہتا کہ وہ میرے سے بات کرے گا ہر آدمی چاہے گا کون نہیں چاہتا مجھے گھر نہ لے کے جائے گا ہر آدمی جانا چاہے گا لیکن وہ یہ بات کہتے ہوئے اور یہ نہیں سوچتے کیا یہ possible ہے کہ میں ریکھ گھر میں جا سکتا ہوں نہیں نا میں کسی سے انکار نہیں کرتا میں کہتا ہاں چلوں ہاں اگر میں نے کہہ دیا کہ نہ بھائی نہیں چلوں نا طرح شامل چاہے گا کسی سے چاہتا ہے کہ اب احساس که سورا قلقت codes ہے مجھے گا تو سورا مرنے لے کیا تو فائائی نہیں چاہتا یہوں فائائی یہ بھی حسان ہے کہ جان کی مر�� جان لیا اندى رہا کبی کا تک کر followers میںçeحمل کر لیا جانا چاہے گا لیکن وہ چاہ سzenia گا biases دنیا کا بیشواہ شنا چاہیے اس کو کبھی بھی کسی کو نکاراتنک سوچ نہیں دو جو بھی آپ سے ملتا ہے اس کو اچھی سوچ اچھے بیچار اچھے کھالات دو پہلے اس کی بات سنو دل کی بات سنو اس کی اس کو دیقت کیا ہے میں آپ پہ کیا دیتا ہوں میں آپ پہ کچھ نہیں دیتا میں آپ کی بات سن لیتا ہوں اور جو بات ہوتی ہے جو آپ کی صالح ہوتی ہے آپ کی بات سنکے آپ جیسی بات کر دیتا ہوں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہو آپ کی دل کی پیڑا دور ہو جاتی ہے اسی لیے کبھی بھی نکاراتمک ویچار کسی کو نہ دیکھے اچھی سوچ اچھا ویسواس دو وہ خوش ہوگا اور بات کو من لے گا بھی یہ اور بتاؤں گا کسی کا دل جیتنے کے لیے اس کے بڑھو دنیا میں دو ترے کی بات کرو گے تو ہی آتھ ٹھیک ہوگا یا تو اس کے بڑھ جاؤ یا اس کو اپنا بنا لے آسان ہے کہ دوسرا نہیں بڑھے گا آپ بنا لے اس کو اور جس کو اپنا بناتے ہو اس کے بارے میں پھر آدمی ایسا ایسا کچھ سوچتا نہیں ہے لیکن یہ انسان ایسا ہے سچی بات اس کو کڑوی لگتی ہے سچی بات یہ سنن نہیں پاتا جھوٹ کفٹ میں ایمانی کی باتوں میں بہت زلدی بے جاتا ہے لیکن جس کی دل میں شردہ اور ویشواس درد ہے تو سمجھو کہ وہ سنتوست ہے اس کو خوشی ہے دہریے میں سب کچھ ہے سنتوست جب آ گیا تو انسان کو سب کچھ مل گیا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آدمی کا کبھی پیٹ نہیں بڑھتا ہے دنیا کی طوالات یہ ہے کوٹھی پملے کاروں کی بھی جن کے پاس کبھی نہیں ہے تو ان سے بھی پوچھ کے دیکھو کہ لا لا بس ایسے ہی چل رہے ہیں کوئی خاص بات نہیں مر گئے مرے پڑے ہیں وہ بھی مرتے ہیں اسے اچھے تو وہ بکھاری اچھے ہیں مستی میں آگے بیٹھ جاتا ہے کوئی دے گیا تو رام بھلا گرنہا ملا تو چلو جیسا ہے ویسا ہے سنتوں سے پرانتو یقین اور بھروسہ انسان کی دل میں ہوگا تو مالک اپنے آپ سمار بھی لے گا جیسے ایک بار ایک فقیر بیٹھا حرام سے اور غر سے نارد منی نکڑے لاراں نائران کرتے ہو دیکھ لیا ماتمہ میں کیوں نارد جی ہیں یہ تو یہ تینوں لوگ میں بھونتے ہیں کہنے لے گے کہ نارد جی آپ تو ہر جگہ جاتے ہو لولہ ہاں سب جگہ جاتا ہوں سب سے ملتا ہوں اندر سے وشنوں سے مہادیو جی سے سب دیوتا ہوں سے فقیروں سے لولہ تو ایک کام کرنا اس بار جب جاؤ میرا بھی پوچھ کے آنا کہ مجھے درسن کب ہوں گے پرماتمہ لولہ ہاں پوچھ کے آنا بھائی وہ گھومتا فٹتا گیا کہ اس نے پچھی بھی جا کے کرنے لگا جی وہ ایک فقیر بیٹھا تھا اور اس نے میرے سے ایک سوال کیا اس کو آپ کب درسن دوں گے جو لہاں اس کو کہہ دینا اس کو درسن جو سے جس پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے اس کے جتنے پتے لگے ہوئے ہیں ان کی گنتی کر لے گا اتنے دن کے بعد درسن دوں گا گیا نارد جی اس کے پاس سے نکڑ لے لگیا تو یاد آگی وہ بلہ نارد جی میں نے ایک سوال کہا تھا آپ سے بلہ وہ ہاں یاد آیا بھائی بلہ پوچھ کے آئے میری بلہ کہاں پوچھ کے آیا بھائی بلہ کیا دار پرماتمہ نے درسن دیں گے مجھے بلہ بھائی کٹن کام ہے تیرا بلہ کہ کیوں بلہ کیوں کہ لمبی عبد ہی بہت بتا دی کرنے لگے پیپل کا پیڑ ہے اسے جتنے پتے ہیں اتنے سالوں کے بعد تیرے کو درسن ہوں گے وہ فقیر وہاں سے کھڑا ہوگے ناچنے لگ گیا بلہ آرے شما ناچنے کی کیا بات ہے میں تو بہت اداستہ دکھ کی بات ہے بلہ دیں تو گے درسن ہے یہ بتا انہوں نے یہ تو نہیں کہا نہیں دوں گا انہوں نے کہا درسن دیں گے درسن دیں گے ضرور میرنی کو پرماتمہ کیسے مل گئے تھے ہم گیت گاتے آسان کا تو پرنام ہے متنگری سی اس کے گروہ تھے بوڑے اور کسی ان تو ان کو رہنے میں دیا سرموں میں لیکن ان کو گروہ بنا لیا ہو کرنے لے گیا بیٹی تو میرے پاس رہ وردہ سریر تھا بزرگ تھی میں تھے ان کے گروہ جی جب وہ ٹائم آیا نزلی کرنے لے گیا بیٹی اب میرا زانے کا ٹائم آ گیا رونے لگی میں کیا کروں گا میں کہاں جاؤں گی اب یہ تو مجھے پہلے ہی نہیں رہنے لیتے تھے اب میرا کیا آثرا مجھے بھی ساتھ لے چھو نے بلا نہیں بیٹی تیرا ابھی ٹائم ہے دنیا میں اور کیوں ہے تیرا ٹائم گروہ کا بچن کیا گروہ نے کہا تھا کہ آئیں گے مطنگ ریسی انہیں کہا کہ آئیں گے پرماتمہ تجھے درسن دیں گے شریر رام چندر جی اس بڑھ میں آئیں گے تیرے لی اور رام چندر جی وقت آیا تو بھیرہ لی کے پاس گئے اور اس کی آستہ اور اس کے وشواص نے جب انسان کا درد وشواص مانتر کی بھاونہ سچے دل سے جس کے ساتھ جڑتی ہے نا تو جب ٹیلی فون تم ہزاروں میل سے سننے لگ رہے کوئی تار تھوڑا ہے اس دماغ کے تار بھی اسی طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہماری بھاونہ سود نہیں ہے سود بھاونہ اور سود ویچار تمہارے ہوں گے آستہ تمہاری درد ہوگی تو تم گھر بیٹھے سارا سب کو سلام کرتا رسواس درد ہونا چاہیے دل میں دل میں یقین نہیں ہے یقین تو تمہارا روگ میں بیماری میں ان چیجوں میں ہے تھوڑی سی بات ہوتی ہے کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا مجھے زکھام ہو گیا مجھے یہ درد ہو گیا مجھے یہ ہو گیا ارے چھوٹی موٹی بات ہے آئی ہم وہ چلی جائیں گے وشواس رکھو نہ تم کہا کرو کہ جو سب دنیا کے اور چیجوں کو ٹھیک کرتے ہیں کیا میری چھوٹی سی چیز ٹھیک نہیں کریں گے میری تو ساری چیز ٹھیک ہوتی ہیں میری تو ساری چیز ٹھیک ہوتی ہیں آپ کی کیوں نہیں ہوتی آپ کے مند میں فرق ہے فرق آپ کے وشواس میں کوئی نہ کوئی چنچلتا ہے اس میں اڈول بنو درد بنو شنکلپ پکا ہو وچار درد کر کے اور بھونہ جب تمہاری پکی ہوگی تو کوئی چیز تمہیں ہلا نہیں سکتی تمہاری جو سوچوگے جو بھی ویچار اور کھالات کروگے جو بھی شنکلپ اٹھاؤگے تمہارا پورا ہوگا لسے پکا کیا کرو وہ سب کی سوٹتا ہے مالک دور جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہاری اندر میں ہی بیٹھا دیکھتا ہے تمہاری کنکن میں جو موجود ہے وہ باہر کیسے ہو سکتا ہے تمہیں جب کھال آئے گا اسی کھال میں وہ اسی تائم بھی حاضر ہے لیکن چالا کی میں جب برتے ہو تو وہ پھر نہیں چطرائی وہاں کام نہیں دیتی چالا کی کام نہیں دیتی وہاں تو ایک درڑ نشے وشواص تمہاری بھاؤنہ سد من اور سد آتما سے پویتر آتما کو جب بنا لوگے من کے میل جب دھل جائیں گے تو یوں سمجھو کہ جو چاہوگے وہی ہو جائے گا جو سوچوگے وہی ہو جائے گا اس لیے اپنے ویچار اور خیالات کو پکتا پکا اور پویتر بناو من کو در بھاؤناؤں کو نکالو درمتی دور کرو سومتی اپنے من میں ستھان دیو تم پاؤگے کہ تمہارا جیون بھی سکھی اور تمہاری بھگتی بھی پکھی اور سب آفت اور جو پریشانیاں ہیں وہ بھی فر ہو جائے گا سب کو آسید بات رادہ سو